راج مہنی جڑی راج مہنی جڑی کے بہت سے ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کے گھر کے بڑے بزرگ بھی راج مہنی جڑی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوں گے یا آپ نے کہیں یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر راج مہنی جڑی کے بہت سے جانکاری پرابت کی ہوگی کچھ لوگوں نے راج مہنی جڑی کو اس لیے بھی مانگا ہے کہ میرا کام کاروبار نہیں چلتا مجھے راج مہنی جڑی مل جائے تو میں دھنوان بن جاؤں گا کچھ لوگوں نے وشکرن کرنے کے لیے کسی کوبش میں کرنے کے لیے راج مہنی جڑی کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ اس جڑی کو صحیح طریقے سے اپنے پریوگ میں کیسے لائے جاتا ہے آج کا یہ ویڈیو ان بہنوں کے لیے ہے جو راج مہنی جڑی کو بڑے ہی صحیح انداز سے بات کر کے حاصل کرنا چاہتی ہیں تو چلیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ راج مہنی جادوی جڑی یہ جادوی جڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اس کی جانکاری آپ کو دوں گا لیکن میں نے دس سے بھی زیادہ ویڈیو بنایا ہے راج مہنی جڑی کے اوپر شاید ان میں سے آپ لوگوں نے کوئی ویڈیو دیکھا ہو اور دیکھنے کے بعد نے آج ہمارا پھر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پچھلے ویڈیو میں جو کچھ بھی میں نے بتایا اس کے علاوہ میں اب آپ لوگوں کو جانکاری دوں گا اور یہ ویڈیو میں بھی ہم راج مہنی جڑی کی پوری جانکاری دیں گے نمشکار میری پیارے بکتوں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ ٹی وی میں ہوں تانتریک چنولال تانتر منتر ٹونے ٹوٹ کے اتواہ و بشی کرنے سے سمبندت ہمارا یہ چینل جو آپ صرف آپ کے لیے ہی ویڈیو بنایا جاتا ہے یوٹیوب چینل پر اور آپ لوگوں کو صحیح مارک دکھانے کی میں بھرپور کوشش کرتا ہوں یادی آپ ہمارا ویڈیو پورا آنت تک دیکھیں گے تو ضرور سیکھیں گے یہ سچ مچ ایک چمتکاری جڑی ہے ایک چمتکاری پودھے کے اندر سے نکلتا ہوا یہ وہ سونا ہے یہ وہ چاندی ہے یہ وہ ہیرا ہے جو شاید کہیں اور کسی پودھے میں نہیں مل سکتا میں وشی کرن سے سمبندت بھی اس ویڈیو میں پوری جانکاری دوں گا کہ راج مہنی جڑی سے آپ وشی کرن کیسے کریں گے ترپیا میرے ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور دوسروں کے پاس میں شیئر کر دیجئے گا وشی کرن راج مہنی جڑی سے کچھ ہی دیر میں کیا جا سکتا ہے کچھ ہی دیر میں اب کچھ دیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دو گھنٹے کے اندر تین سے چار گھنٹے یہ پورے دن میں یعنی کچھ ہی دیر میں آپ یہ وشی کرن کر سکتے ہیں ہر کسی کے معاملے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کا معاملہ ایسا ہے جو پتی اور پتنی کے بیچ میں بار بار لڑائی ہوتی ہو کسی ایک سمیہ پر پیار ہی نہ ہوتا ہو اور ان کے بیچ میں صرف اور صرف نفرت بھر چکی ہو ایک دوسرے سے جدہ ہونے کا سمیہ آ رہا ہو یہ راج مہنی کا جڑی اس راج مہنی جڑی کا اگر پریوک صحیح سے کریں گے تو ان کا رشتہ اسی سمیہ صحیح ہو جائے گا اب میں آپ لوگوں کو وشکرن کے لیے جو جانکاری ہے اس کو بھی بتاؤں گا ساتھی ساتھ کچھ لوگوں نے مجھے واتس اپ کیا ہے ذرا میں ان کو بھی اسی ویڈیو کی مادہم سے جانکاری دینا چاہتا ہوں تو آپ کچھ دو ایک منٹ کی جانکاری بھی لے لیجئے ہو سکتا ہے ایسے سوال آپ کے مند میں بھی ہوں پھر میں وشکرن سے سرمندیت پوری جانکاری دوں گا کچھ لوگوں کے کمنٹ بھی آئے ہمارے ویڈیو پر اور کچھ لوگوں نے مجھے واتس اپ بھی کیا اور کچھ لوگوں نے مجھے کال بھی کیا سب سے پہلے میں آپ سبھی کو دل سے دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اور ہماری باتوں میں آپ کو سچائی لگتی ہے تو یہ سچائی اس لیے لگتی ہے کیونکہ میں کتابوں میں جو دیکھتا ہوں وہی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پیارے وقتوں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بولا کہ کیا راج مہنی جڑی کو گلے میں پہن لینے سے کیا میں دھنوان ہو جاؤں گا آج اس کیلئے میں سب ہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور آپ کو بھی اسی بات کا جواب دیتا ہوں کہ راج مہنی جڑی کو صرف گلے میں پہن لینے سے آپ دھنوان نہیں بن جائیں گے اگر ایسا ہی ہو تو کوئی کبھی کام پر نہ جائے کوئی کبھی محنت نہ کرے کوئی اپنی دکان کو نہ کھولے کوئی اپنے ہوتل کو نہ کھولے کوئی گاڑی نہ چلائے جو جہاں پر کام کرتا تھا اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور صرف راج مہنی جڑی کو گلے میں پہن کر کے بیٹھ جائے اور وہ یہ سوچے کہ ہم جتنا پیسہ کل کماتے تھے اس کے سو گناہ زیادہ آج ہم کمانے لگیں گے تو یہ بالکل غلط ہوگا ایسا کر کے آپ اپنا سمیں نہ برباد کریں راج مہنی جڑی کو ہمیشہ شب کاموں کے لیے ہی پریوگ میں لیا جاتا ہے اس بات کا خیال رکھئے گا جدی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں گاڑی خریدنا چاہتے ہیں بیجنس کرنا چاہتے ہیں کوئی کاروبار کرتے ہیں تو جس طرح کوئی شب چیز کو اپنے گھر یا دکان یا گاڑی یا بنگلے میں اپنے کاروبار کی جگہ پر رکھتے ہیں وہاں پر راج مہنی جڑی کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کو ایسا لاب نہیں ہوگا کہ کہیں سے سارے دکانیں بند ہو جائیں شٹر ڈاؤن ہو جائے اور آپ کے پاس پیسہ آنے لگے آپ کو اس پر محنت بھی خوب کرنی ہوگی لیکن اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے یہ بولا کہ راج مہنی جڑی پہن لینے سے بڑی سے بڑی بیماری دور ہو سکتی ہے اس کے لیے بھی میں بولوں گا کہ نہیں راج مہنی جڑی کو پہن لینے سے بھیانک سے بھیانک بیماری دور نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے میرے پیارے بکتوں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے آپ دوا بند کر دیں اور راج مہنی جڑی کو گلے میں پہن لیں اب اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے آپ کی طبیعت اور بھی خراب ہو سکتی ہے ایسا آپ نہ کریں آپ دوا بھی کریں اور راج مہنی جڑی کو بھی اپنے پاس یا اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں منع میں بلکل نہیں کروں گا باقی آپ کو بہت سارے لوگوں نے جانکاری دی ہوگی تو ان سے آگے کی بھی جانکاری حاصل کیا کریں کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے صرف گلے میں پہن لیا اور دوا بند کر دی ایسا نہیں ہے دوا آپ کو 99% دوا کرنی ہے کوئی ویعت سے ملیے کسی اوکٹر سے ملیے کہیں ایسی جگہ جائیے جو آپ کو جڑی بھوٹی ہی دیتا ہو آپ اس سے اپنا دوا علاہ ضرور کرائیے لیکن صرف راج مہنی جڑی کو گلے میں پہن لیں گے کہ یہ بول کر کہ مجھے اب کبھی بخار نہ آئے تو ایسا آپ بلکل بھی رزق مت لیجے گا چلیے میں آپ کو وشی کرن سے سب مندی جانکاری دیتا ہوں کہ یہ وشی کرن راج مہنی جڑی سے کیسے ہوگا یہ بات بلکل سچ ہے کہ راج مہنی جڑی ایک وہ چیز ہے کہ اس سے تمام ایسی شکتیاں جڑی ہوئی ہیں بہت ساری ایسی شکتیاں جو جڑی ہوئی ہیں اور اس کو ہمیشہ شب کاموں کے لیے ہی اپنے استعمال میں لیا جاتا ہے اور اس کو پوری طریقے سے پویتر ہو کر کے اس کے لاکھوں ہزاروں فائدے ہیں لاکھوں طریقے کے تنتر ٹوٹکے کیے جا سکتے ہیں وشی کرن کرنے کے لیے راج مہنی جڑی کے جو آپ اپنے استعمال ملاتے ہیں جو اپنے پریوگ ملاتے ہیں کچھ مہلاوں نے کچھ بہنوں نے مجھ سے واتس اپ پر میسج کیا کہ گروہ جی ہمارے پاس میں راج مہنی جڑی ہے پہلے سے موجود ہے ہمیں اسے کیسے کھلانا چاہیے اور کیسے ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے یہ بات جان لیجئے اور آگے کی بھی بات جان لیجئے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے اور آپ اگر راج مہنی جڑی مارکٹ سے کہیں سے خرید رہے ہیں یا آپ کو کوئی دیتا ہے یا آپ کہیں سے بھی منگوا رہے ہیں تو آپ کو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا یہ تین چیزیں اگر آپ صحیح سے سمجھ رہے ہیں تو ہی یہ وہ شکرن ہوگا ورنہ نہیں ہوگا وہ تین چیز کیا ہیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ تین چیزیں جو ہیں وہ کوئی بہت بڑی نہیں ہیں تین چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو سکتی ہیں نمبر ایک راج مہنی جڑی جو آپ کے پاس میں ہے وہ اصلی ہونی چاہیے اگر اصلی ہے تب ہی آپ اس کے اوپر تندر جادو کر سکتے ہیں اگر اصلی ہے تب ہی آپ اس کو چمتکاری جڑی کہہ سکتے ہیں اب اگر وہ اصلی ہی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر نہ معلوم کتنے مندرو چاند کر ڈالیں نہ معلوم کتنا رو رو کر کے کوئی تندر کر ڈالیں اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا اب یہ اصلی ہے یا نکلی ہے کہاں سے لیں یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو نمبر دو ان باتوں کا خیال رکھئے وہ راج مہنی جڑی یا کوئی بھی ایسی جڑی ہو جو چمتکاری جڑی ہے یہ اصلی کہاں مل سکتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کوئی سادھو سنت ہے یا کوئی تانترک گروہ مہراج ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں یا وہ آپ کو دیں تو آپ لے سکتے ہیں ایسے کسی اچھے وقت کو ڈھونیے ان سے تھوڑی اپنی بات بتائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سادھو سنت یا کسی تانترک سے بیٹھ کر کے بات کریں گے تو آپ کے ساتھ میں کچھ گلت ہو جائے گا ایسا آپ نے مند سے یہ بھرم نکال دیجی آپ کو اگر کوئی سچا اور اچھا دوست ملے گا اس پوری دنیا میں کوئی انسان تو وہ سب سے اچھا اگر ہے تو وہ کوئی سادھو سنت ہے اگر کوئی آپ کو اچھا وقت مل دھوننا ہے اس کو آپ اپنا دوست بھی کہہ سکتے ہیں پتا بھی کہہ سکتے ہیں بھائی بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ ایک تانترک ہے ان سے آپ کو ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس بیٹھئے ان سے آشرباد لیجئے اور ان کو اپنے دکھ بتائیے میرے پیارے وقتوں جو میں بول رہا ہوں اس کو بہت دھیانت سمجھئے گا جب آپ کسی اچھے مہان وقت کے پاس بیٹھیں گے تو جو بھی برائی آپ کے مند کے اندر چل رہی ہوگی کسی کو لے کر کے وہ برائی اپنے آپ اپنے اندر ہی اندر نست ہو جائے گی آپ خود سوئیم اچھا محسوس کریں گے اور ان سے جو کچھ بھی آپ بتائیں گے وہ بہت ہی اچھی بات بتائیں گے اور ان سے جو آپ پوچھیں گے اس کا صحیح جواب ملے گا یدی وہ چاہیں گے ان کے پاس ہوگا تو وہ آپ کو راج مہنی جڑی دنگ اور ان سے آپ لیجئے اس کے بدلے میں آپ انہیں کیا دے رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس ویڈیو کو نہ معلوم کہاں کہاں سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے بھارت سے دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے دیشوں سے دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے کنٹری سے مجھے دیکھا جا رہا ہوگا آپ کو جو جہاں پر ملے آپ وہاں پر ایسا کر سکتے ہیں اس سے میرا کوئی شرع نہیں ہے اب اگر وہاں سے بھی نہ ملے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تانترک گروہ ماراج میری نالج میں نہیں ہے یا کوئی سنت سادو میری نالج میں نہیں ہے تو ایک جگہ اور ہے کوئی کمیشن نہیں ہے اس چیز میں آپ چاہیں تو جان سکتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں جہاں پر پوجہ پارٹ کی سامگری ملتی ہے جہاں پر بھی پوجہ پارٹ کی سامگری ملتی ہو بہت ساری ایسی شاپس ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے ڈسٹرک میں بھی ہو سکتی ہیں کزبوں میں بھی ہو سکتی ہیں ٹاؤن میں بھی ہو سکتی ہیں راجدھانی میں بھی ہو سکتی ہیں آپ تلاشوں کو تو پتہ چل جائے گا آپ کو مندر کے تھوڑا آگے بڑھو گے کسی بھی بڑے مندر کے آس پاس دیکھو گے تو آپ کو پوجہ پارٹ کی سامگری جہاں ملتی ہو وہاں سے بھی آپ کو راج مونی جڑی مل جائے گی اب آسانی سے ملے یا تھوڑا کٹھنائی سے ملے اب وہاں پر آپ کو جا کر اصلی اور نکلی کی پہچان کرنی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو ایک اپنے ہاتھ میں بھیگا کپڑا لے لیجے گا اور بھیگا کپڑا اس جڑی کے اوپر ڈالیں گے تو وہ تھوڑا موٹی ہونے لگے گی پھولنے لگے گی اور اکڑنے لگے گی اس کی یہ پہچان ہے حالانکہ بینا کوئی مندر بولے ہوئے وہ اپنے آپ پانی کی سائطہ پانی کی مدد سے وہ تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو جائے گی آپ سمجھ لیجے گا یہی ہے وہ راج مونی جڑی اور اگر پانی کی سمپرک میں آکے اس میں کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی تو آپ سمجھ یہ گا کہ وہ راج مونی جڑی نہیں ہے آپ کو یہ میں نے جو جانکاری دیئے اس کو دھیان سے سمجھ یہ گا اب جو چوتھی جانکاری ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو کچھ دن پہلے چیلنج بھی کیا تھا اور آج میں چیلنج تو کسی کو نہیں کروں گا لیکن میں ان لوگوں کو پھر سے یہی بولوں گا کہ اگر آپ بینا منطر کے راج مونی جڑی سے کسی کا سمادھان کر دیں تو میں آپ کے پاس خدا ہوں گا آپ سے آشرباد لوں گا اور آپ کا مو مٹھا کروں گا بس اتنا سہی بولوں گا اس سے زیادہ کیا میں بول سکتا ہوں اگر آپ بینا منطر کے کوئی عام آدمی اس کام کو کر دے تو یہ سمجھو نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی مہان تانتری جو دنیا سے بلکل دور پرے ہو جس کو صرف اور صرف اپنے منطروں سے پیٹ بھرنا ہو ایسے بھی مل جائیں گے آپ کو میری نالج میں تو بہت سارے ایسے ہیں جن کے تو میں چرنوں میں ہوں اگر ایسا وقت آپ کو مل جائے ایک مہا پروش وہ اگر آپ کو مٹی بھی اٹھا کے دے دے گا بینا منطر بولے آپ کا کام ہو جائے گا ایسے وقت کو ڈھوننا بہت مشکل ہے اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ منطر بینا راج مہنی جڑی ہو یا کچھ ایسے کام ہے جو نہیں ہو سکتے دوستوں اگر آپ کو یہ منطر کے بارے میں جاننا ہے تو آپ بالکل جان سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بھی بنایا ہے ہم نے بھی بنایا ہے اس میں الگ الگ لوگوں کے اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے طریقے ہیں لیکن میری جو رائے اور میرا جو طریقہ ہے اس میں یہ کی ہنوسی تنتر کا ڈھائیہ کا منطر اس کا اچان سیدھا اور الٹا منطر کر کے راج مہنی جڑی کو صد کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ منطر نہیں معلوم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ منطر صد ہو تو آپ مجھے سمپر کر سکتے ہیں لیکن کسی اچھے کاموں کے لیے ہی اس منطر کو آپ کے لیے صد کیا جائے گا سامنے سکرین پر ہمارا کونٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آپ مجھے ووٹس اپ میسج کیجے اور آپ مجھے اپنے بارے میں پوری جانکاری دیجئے کہ آپ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں دوستوں صحیح طریقے سے اگر کسی بھی کام کو کیا جائے تو سفلتہ ضرور ملتی ہے یہ ویڈیو اچھا لگے گا تو لائک کریں